پاکستان کی وہ شاندار تقدیر کہ جس کو اب ظاہر ہونا ہے اور جس سے متعلق اقبال بھی ہمیں خوشخبریاں دے کر گئے ہیں وہ کیا ہوگی؟ اور اس اروج کو حاصل کرنے کیلئے ہمیں اس روحانی انٹیلیجنس کے خزانے کی روشنی میں کیسے اپنی آئندہ کی سیاسی، معاشی اور عسکری حکمت عملی کو درطیب دینا ہوگا؟ اس اپیسوڈ میں ہم اسی کو واضح کریں گے نعمت اللہ شاہ علی کے مطابق اس اروج کا پہلا قدم تب اٹھے گا کہ جب اس ملک کو وہ غیر معمولی قائد نصیب ہوگا کہ جس سے نعمت اللہ نے شاہ شیر علی کہا ہے یہ ایک ایسے سید مجاہد کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہوں گے اور ان کے تحت صالح، امین اور باصلہیت مسلمانوں کی ایک جماعت جمع ہو جائے گی کہ جو نگاہ بلند، سخند نواز اور جام پرسوس وجود ہوں گے کہ جو خودی کے ترجمہ بھی ہوں گے اور خدا کے رازدان بھی کہ جن کی نگاہ سے اقوام عالم کی تقدیروں کے فیصلے ہوں گے اور جو حالات اور واقعات کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیں گے یہ ایک حیرت انگیز عمر ہے کہ آج جبکہ پاکستان میں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے قتل و غارت اور دہشتگردی عروج پر ہے اور جمہوریت کے بچڑے کی بڑی بے حیائی سے پوجہ کی جا رہی ہے تو اسی فساد کے دوران یہ آزانیں بھی بلند ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جس میں انتہائی قابل، دیانتدار اور غیرتمند مسلمان حکومت کی باگ دور کو سنبھال لیں ملک کے کئی دانشور اب پیڈریوٹک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ یعنی محب وطن اور قابل لوگوں کی حکومت کی بات کر رہے ہیں یہ صدای خلق انشاءاللہ نقارہ خدا بن کر ظاہر ہوگی اور نعمت اللہ اسی اللہ کے فضل و رحمت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں ان کے کلام سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس قابل اور محب وطن جماعت کی خیاد اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کرے گا کہ جو ملک میں عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے خلافت راشدہ کی بنیاد پر ایک ایسا نظام قائم کرے گا کہ جس میں نہ تو کوئی ظلم ہوگا نہ کفر نہ شرک اور نہ ہی بدت وہ نہ صرف پاکستانی قوم کو متحد کرے گا بلکہ پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ اور نگیبان ہوگا اس مبارک وجود کے آنے کی خوشحبری ہم کو ممتاز مفتی کی کتاب الک نگری میں بھی ملتی ہے برسخیر پاکوہند کے تقریباً تمام ہی اولیاء نے اس آنے والے وجود کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی برکت سے پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا کہ جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے ممتاز مفتی الک نگری میں کٹیا والا بابا کے حوالے سے لکھتے ہیں پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں کچھ حیثیت نہیں ایک چھوٹا سا عام سا غریب سا ملک ہے ساری اہمیت اللہ کے دین کی ہے وہ دن آنے والا ہے کہ جب اللہ کے دین سے دنیا منور ہوگی اور اللہ کا بھیجا ہوا وہ بندہ جس کے وجود سے دنیا منور ہوگی پاکستان میں آئے گا ان کا قیام پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی عظمت ان کے قیام سے وابستہ ہے بزات خود نہیں اس آنے والے مرد قلندر کے نشانیاں بتاتے ہوئے نیمت اللہ شاولی یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کی قیادت میں پاکستان میں ایک روحانی معاشی اور اسکری انقلاب برپا ہو جائے گا پاکستان کی اس تعمیر نو کے دوران ہی ہندوستان کی طرف سے کشمیر اور شمالی لاقاجات میں ایک محدود پیمانے پر جنگ مسلط کر دی جائے گی گو کہ یہ جنگ کارگل سے بڑے پیمانے کی ہوگی اس جنگ کا آغاز بھی ہمارے عزلی دشمن بھارت کی طرف سے جھوٹ اور مکاری کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا یعنی جس طرح امریکہ نے وسی پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتیاروں کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا اور پھر اسی طرح افغانستان پر بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر چڑھائی کی گئی اسی طرح آنے والے وقتوں میں ہندو مشرق بھی پاکستان کے شمال میں ایک ایسی ہی جنگ برپا کریں گے ممبئی حملوں اور پتھان کوٹ جیسے حملوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ بھارتی مشرق ہر ہیلے بہانے سے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کرنے کا جواز تلاش کر رہے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اسی ہندو مکاری کے سبب ایک جنگ پاکستان پر اور مسلط ہوگی مگر انشاءاللہ یہ جنگ ان کے گلے پر جائے گی اس مرکے کو شروع تو وہ کریں گے لیکن ختم انشاءاللہ ہم کریں گے یہاں مناسب ہوگا کہ ہم کشمیر کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں کشمیر کا علاقہ تذویراتی اعتبار سے بہت ہی غیر معمولی ہے قیدعظم کی فراست نے اس خطے کی اہمیت کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ خطہ پاکستان کی شہرگ ہے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام دریا کہ جو پاکستان کو سیراب کرتے ہیں ان کا نقطہ آغاز بھی کشمیر کے پہاڑوں میں ہی ہے دوسری جانب یہ خطہ پاکستان کو شمال مغرب میں چین سے ملاتا ہے اکیس فی صدی میں جو تقدیر پاکستان کی لکھی گئی ہے اس میں کشمیر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے آج پاکستان میں سی پیک یعنی پاکستان اور چین کی تجارتی رہداری کا منصوبہ اپنے اروچ پر ہے پوری دنیا میں پاکستان دشمن قوتیں چاہے وہ بھارت ہو یا امریکہ یا پھر اسرائیل پوری قوت سے اس منصوبے کو روکنے کیلئے میدان میں آ چکی ہے اس منصوبے کا مرکزی نکتہ آغاز بھی کشمیر سے ملہقہ علاقوں گلگت بلتستان سے ہے اگر کشمیر پاکستان کی ہاتھ سے جاتا ہے تو یہ منصوبہ بھی تباہ ہو جائے گا اس خطے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اسرائیل کا فوجی سربراہ خاص طور پر بھارت آتا ہے اور کشمیر کا دورہ کرتا ہے کہ یہاں سے اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان پر ضرب لگا سکتا ہے بھارت نے اسی علاقے میں سیاہ چین کے گلیشئر پر بھی سن 84 میں حملہ کر دیا تھا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کے راستے یعنی شہرائے رشم کو کٹا جا سکے اس انتہائی اہم سڑک کو کٹنا بھارت کیلئے زندگی اور موت کا سوال ہے یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں اور جو مسلسل حالت جنگ قائم ہے وہ بھی اسی خطہ کشمیر کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ چین اور بھارت کے درمیان میں جو شدید جنگیں ہوئی ہیں وہ بھی اسی خطے کے آس پاس ہے کشمیر کے بعض علاقے اور طبت کی پہاڑی سلسلے پر بھی بھارت اور چین کا درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے سن 1962 میں چین نے باقاعدہ ہندوستان پر حملے کر کے ایک بہت بڑے علاقے کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا تھا یہ کشیدگی آج بھی قائم ہے اور کسی بھی وقت بھڑک کر ایک جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے آج پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ سیاسی اور عسکری اعتبار سے بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اسی خطے پر ایک اور شدید جنگ ہوگی بھارتی فوج آج کل کنفلکٹ ان کشمیر یعنی کشمیر میں ایک محدود پیمانے کی جنگ اسی تناظر میں نعمت اللہ شاہ کا یہ شیر ہمیں آنے والے اس تصادم کی خبر دیتا ہے آج بھارت پوری طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے جن کا نعمت اللہ نے ذکر کیا ہے میں شدید فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے ان علاقوں میں علیہد کی پسند تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان کے خوارج کی حمایت بھی اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلم غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہرہ استصادم کریں گے یہ غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا ہندوستان میں برپا ہونے والی شورش ہو سکتا ہے کہ سکھوں کی بغاوت ہو یا ہو سکتا ہے نقسلوں کی شورش ہو یہ بھی ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی بڑی دہشتگردی کی کارروائی یا حادثہ واقع ہو جائے اور اس کی نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہو اس حادثے یا سادش کے نتیجے میں ہند پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دے اور پھر پاکستان سے بھی پاک فوج اور مجاہدین اعلان جہاد کرتے ہوئے مقابلے پر آ جائے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی اگلی جنگ اسی طرح کے کسی بہانے سازش یا دہشتگردی کی بنیاد پر ہی شروع ہوگی اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نیمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی یقینی نظر آتی ہے یہاں انہوں نے لفظ غزوہ استعمال کیا ہے جو غزوہ ہند کی حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ ہم اس پیشگوئی اور غزوہ ہند کی حدیث میں تعلق وازی طور پر دیکھ سکتے ہیں نیمت اللہ فرماتے ہیں کہ چھ سال انسانیت کیلئے سخت آزمائش کے سال ہوں گے بے پناہ جانی نقصان ہوگا کوئی کتے کی موت مر رہا ہوگا اور کوئی شہید کی ایک اور شیر میں چھے ماہ کا عرصہ بھی درج ہے خواہ چھے مہینے ہو یا چھے سال جو قوم بھی اس جنگ میں ثابت قدمی سے کھڑی رہی گی وہی جیتے گی کیونکہ یہ جان و مال کے نقصان کے ساتھ ساتھ آساب کی بھی جنگ ہوگی اس جنگ سے متعلق بعض صاحب نظر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چھے چھے میل دور چراخ جلا کرے گا یعنی اتنا کشن و خون ہوگا اتنی آبادی صاف ہو جائے گی کہ دور دور تک کوئی زی روح نظر نہیں آئے گا جنگ کوئی اچھی چیز نہیں نہ ہی ہم اس کی خواہش کرتے ہیں لیکن اگر ہم پر کفار کی طرف سے جنگ مسلط کر ہی دی جاتی ہے تو پھر ہم مسلمان پیٹ بھی نہیں پھیر سکتے پھر ہمیں دفاع بھی کرنا ہوگا اور اس جنگ کو اس کے منطقی انجام تک بھی پہنچانا ہوگا اور کوئی وجہ تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو غزوہ کہا ہے اور اس کے شہدہ کو افضل شہدہ کا لقب دیا ہے اور اس کے خاضیوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے خود ہندو کتابوں میں بھی درج ہے کہ بھارت کی پاکستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہونا باقی ہے آج نرندر موڈی جیسے ہندو سہونی کے اقتدار میں آنے کے بعد جس طرح جارہانہ انداز میں بھارتی پاکستان کے ساتھ چھیڑ چار کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاص ایک شدید جنگ مسلط کی ہوئی ہے اس سے یہ بات بلکل حقیقی نظر آتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہندو مشرقوں کے ساتھ ہماری ایک فیصلہ کن جنگ بہت نزدیک ہے نعمت اللہ یہاں اس تفصیل کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بھارت کی ساتھ فیصلہ کن جنگ شروع ہونے کے بعد کا بیان ہے آج کے سیاسی اور جغرافیائی حالات میں ہم حیرت انگیز طور پر اس پیشگوئی کے صادق ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج بھارت نے کابل میں اپنا اثر و نفوذ بہت زیادہ بڑھا لیا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کے مسلمانوں سے جذوہ اجہاد کو ختم کیا جا سکے کابل کی موجودہ حکومت بھارت نواز ہے مگر افغانستان کے مسلمان بتھ شکن اور بھارت کے دشمن آج ہندو مشرق ہر سازش اور بہانے سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح افغانستان کے مجاہدوں اور پاکستان کے درمیان پھوٹ ڈلوائی جا سکے تاکہ آنے والے وقتوں میں افغانستان کے مجاہدین اعلان جہاد کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ شامل ہو کر بھارت کے خلاف جنگ نہ کر سکیں تاریخ زباد کی گواہ ہے کہ سن انیس سو سنتالیس میں انہی سرحد کے قبائل اور افغانستان کے مسلمانوں نے اعلان جہاد کرتے ہوئے کشمیر کو آزاد کروایا تھا آج بھی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے پشتون قبائل اور افغانستان کے مجاہدین کمر بستا ہیں کہ اگر بھارت کے خلاف کوئی اعلان جہاد ہوتا ہے تو یہ پوری قوت کے ساتھ بھارت پر حملہ آور ہوں گے پاکستان کے پشتون قبائل ہمیشہ جذبہ جہاد سے سرشار پاکستان کے دفاع کیلئے تیار رہتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ عمل یقینی ہے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کی فیصلہ کن جنگ شروع ہوتی ہے تو انہی علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں مسلح مجاہدین والہانہ اور غازیانہ انداز میں اس غزوے میں شرکت کے لئے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اگر ایک بار مسلمان نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم ان ہندووں سے تمام بدلے چکائیں گے تو پھر ان کے لئے زمین تنگ پڑ جائے گی ہندو اس دن کو روئیں گے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے نمت اللہ ان اشعار میں اس خون ریز جنگ کی تفصیلات کو واضح کر رہے ہیں بلا شبہ غزوہ ہند کی محمد شدید ہوں گی آج بھارتی اناثر اور ان کے حلیف خوارج کے دہشتگرد افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کی مغربی سرحد سے حملہ آور ہو رہے ہیں کوئی بائید نہیں کہ جب ایک مرتبہ مشرقی سرحدوں پر ہندوستان سے تصادم کا آغاز ہوگا تو مغربی سرحدوں پر موجود خوارج اور بھارت نواز منافق پشت سے پاکستان پر حملہ کریں گے دشمن کے دریائے اٹک پر تین دفعہ پہنچنے اور شکست کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے آغاز میں پاکستان کو دشمن کے شدید دباؤ کی پیش نظر پیچھے ہٹنا پڑے اور پھر دوبارہ منظم ہو کر نہ صرف یہ کہ ہم اپنے علاقوں کو واپس لے لیں گے بلکہ آگے بڑھتے ہوئے دہلی کو ہی فتح کر لیں گے جنگ کی بازی پلٹنے کا نمط اللہ بار بار ذکر کرتے ہیں سن 1965 کے لڑائی میں دشمن لاہور پر قبضہ کرنے کے ارادے سے حملہ آور ہوا تھا سن 71 میں دھاکہ کا شہر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور پورا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا تھا جنگوں میں بازی کا پلٹنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا غزوہ بدر میں اگر مسلمان پوری طرح فتح یاب ہوئے تو غزوہ اہد میں ہمیں زخم بھی لگا اسی طرح پاکستان اور بھارت کی جنگوں میں بھی یہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہونے والی فیصلہ کن جنگ میں ایسا ہی کچھ ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہندو شدید مضاہمت کریں گے اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ مکاری اور طاقت کے زور پر پاکستان کے بڑے بڑے علاقوں میں داخل بھی ہو جائے لہٰذا پاک فوج اور پاکستان سے پیار کرنے والوں کو تسلی دینے کے لیے نعمت اللہ شاہ ولی اس بات کی پیشگی خبر دیتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ دشمن کے اولین دباؤں میں شاید لاہور شہر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے مگر ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے شہروں کو واپس حاصل کر لیں گے بلکہ آگے بڑھتے ہوئے پورے ہندوستان پر ہی قبضہ کر لیں گے یہ خوشخبری اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر اس غزوے کے آغاز میں پاکستان کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس سے پاکستانیوں کے حوصلے پس نہیں ہونے چاہیے اور انجام کو نظر میں رکھتے ہوئے انہیں اپنے جہاد کو جاری رکھنا چاہیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کی بشارت پوری امت مسلمہ کیلئے دی ہے پوری مسلمان امت بھی پاکستان سے والہانہ پیار کرتی ہے پاکستان کو اگر کوئی نقصان پہنچے یا کوئی خطرہ ہو تو پوری مسلمان دنیا نہ صرف یہ کہ پاکستان کیلئے دعا کرتی ہے بلکہ جس قدر ممکن ہو سکے پاکستان کی مدد اور آانت کیلئے بھی ہمیشہ آگے بڑی ہے سن 1965 کی لڑائی میں ایران نے اپنی تمام طرف فوجیں پاکستان کی حوالے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا سعودی عرب نے اپنے تمام وسائل پاکستان کی حوالے کر دیئے تھے ترک مسلمان ہر وقت پاکستان کی دفاع کیلئے آمادہ رہتے ہیں چین کے ساتھ پہلے ہی پاکستان کے انتہائی غریبی تعلقات اور دفاعی معاہدے ہیں اور اب 21 صدی میں پاکستان اور چین کے دفاعی اور معاشی مفادات انتہائی مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں ایسی صورتحال میں یہ بات بلکل واضح ہے کہ اگر پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ یہ فیصلہ کن تصادم شروع ہوتا ہے تو پوری مسلمان دنیا اور اسلامی ممالک پاکستان کی امداد کیلئے اس غزوے میں شرکت کیلئے والہانہ پاکستان پہنچیں گے نعمت اللہ شاہ ولی نے اسی سیاسی اور جغرافیائی حقیقت کو بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے